راگان ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توصیح کر دی گئی اعتصاب عدالت نے خاجہ برادران کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ منصور کیا ہے اس بار میں ہمیں بتائیں گے محمد سکلین جاوید جی بتائیے جی نمید اعتصاب عدالت کے جج نشنل حسن کے روبرو رفیق اور سلمان رفیق کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد دونوں ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توصیح کر دی ہے عدالت نے ان ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے نیب اکام کی طرف سے عدالت سے خواجہ برادران نے ویرپوننی طور پر پیرا ہاؤسنگ سسائیٹی میں دو سے تین ارپے کی جگہ پروکٹ کی تھی دیگر ملزمان اس کے ساتھ ان کے شریک ملزم تھے جن میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محمد رفیق نامی شخص کی طرف سے بھی کمپلین کروائی گئی ہے کہ اس کی دو سو کنال اراضی پیرا گون ہاؤسنگ سسائیٹی میں پروکٹ کر دی گئی ہے جبکہ شاہد بیٹ کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ اس کی ارپو روپے کی کمرشل اراضی جو ہے وہ پیرا گون کی طرف سے پروکٹ کر دی گئی ہے جبکہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے اکاؤٹ میں کروڑوں روپے کی ٹرانزکشن ہوئی ہیں اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ٹرانزکشن کس مات میں ہوئی ہیں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سروتی سرہام کی تھی کارا گون بیلڈرز کو جس کی وجہ سے یہ ٹرانزکشن ٹرانزکشن جاوید